میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید انگور ہماری صحت کے لیے کیا فوائد فراہم کرتے ہیں آج کا موضوع ہے چلو شروع کریں غزائیت سے بھرپور پھل انگور کے صحت کے لیے بے شمار فوائد ہیں ایک انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ریزویرٹرول اور کوئرسٹی دو انٹی آکسیڈنٹ جو انگور میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں اور خلیوں کو آکسیڈیٹیو نقصان سے بچانے میں مدد کرتے ہیں اور دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتے ہیں دو دل کی صحت انگور میں موجود انٹی آکسیڈنٹس الڈیل کولیسٹرول کی سطح کو کم کر کے بل پریشر کو کم کر کے اور پورے جسم خون کے بہاو کو بڑھا کر قلبی صحت کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں تین کینسر سے بچاؤ بعض متعلیات کے مطابق انگور میں موجود کیمیکلز کی سوزش اور انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کچھ قسم کے کینسر جیسے چھاتی اور بڑی آنٹ کے کینسر کو روکنے میں مدد کر سکتی ہیں چار حازمہ صحت غزائی ریشہ جو انگور میں موجود ہے صحت مند حازمہ کو فروغ دیتا ہے اور قبض کو روکتا ہے اس کے علاوہ ان میں قدرتی کاربو ہائیڈریٹ بھی شامل ہیں جو توانائی کو تیزی سے بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں پانچ جلد کے فوائد یووی نقصان کو روکنے اور ان بڑھنے کے اشارے کو کم کر کے انگور میں موجود انٹی آکسیڈنٹس اور ویٹامنز صحت مند جلد کی حمایت کرتے ہیں انگور ایک تسلی بخش اور ہائیڈریٹنگ ناشتہ ہے جو وزن کے انتظام میں مدد کر سکتا ہے کیونکہ ان میں کلوریز کم ہوتی ہیں اور پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے سات مدافتی نظام کیلئے معاونت انگور میں پائے جانے والے ویٹامن سی اور دیگر مدافتی محرک اناثر سے مدافتی نظام کو تقویت ملتی ہے آٹ انگور میں پائے جانے والے مدنیات پوٹیشیم اور کیلشیم سے مضبوط صحت مند ہڈیاں برقرار رہتی ہیں نو آنکھوں کی صحت انگور کے انٹی آکسیڈنٹ جیسے لوٹین اور زیازنٹین آنکھوں کو امو سے متعلق مکولر انہتات اور بینائی کے دیگر مسائل سے بچانے میں مدد کر سکتے ہیں ہائیڈیشن انگور ہائیڈرٹ رہنے کے لیے ایک بہترین آپشن ہیں کیونکہ ان میں ستر فیصد سے زیادہ پانی ہوتا ہے صحت کے سب سے بڑے فوائد کے لیے متوازن غزہ کے حصے کے طور پر اعتدال میں انگور کا استعمال ذہن میں رکھیں میں یقینی طور پر انگور کے استعمال سے ہونے والی کسی بھی ممکنہ خرابیوں اور مسائل کا عمومی جائزہ دے سکتا ہوں اگرچہ انگور کو عام طور پر ایک صحت مند پھل سمجھا جاتا ہے لیکن اس میں چند ممکنہ خرابیاں اور چیزیں ہیں جن کے بارے میں سوچنا ضروری ہے ایک کیلوری کا مواد انگور کیلوری کی کھپت کو بڑھا سکتے ہین خاص طور پر جب زیادہ مقدار میں کھایا جائے اگر جسمانی ورزش سے زیادہ کیلوری اس کا مقابلہ نہ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں وزن بڑھ سکتا ہے قدرتی شکر دو قدرتی شکر بنیادی طور پر فروکٹوس انگور میں موجود ہیں زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ فطری طور پر کوئی خرابی نہیں ہے لیکن زیابیتس جیسے مخصوص طبی حالات کے حامل افراد کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مجموعی طور پر کتنی چینی کھاتے ہیں بشمول قدرتی طور پر پائے جانے والی شکر جیسے انگور میں تین تضابیت چونکہ انگور میں ہلکی تضابیت ہوتی ہے اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے موضوع نہیں ہو سکتے جن کے میدے میں حساسیت تضابیت کے مسائل ہیں چار انگوروں میں موجود کاربو ہائیڈریٹ کی کچھ قسمیں جنہیں کہا جاتا ہے خمیر کے قابل اولیگوساکرالز بیسکرالز مونوساکرالز اور پولیور کچھ لوگوں میں حساسیت کا باعث بن سکتے ہیں وہ لوگ جو کیلئے حساس ہیں انگور کھانے کے بعد آتوں میں درد کا تجربہ کر سکتے ہیں پانچ کیلے مار دوا کا بچا ہوا انگور بہت سے دوسرے پھلوں کی طرح اگر وہ روایتی طور پر اگائے جاتے ہیں یا اچھی طرح سے دھوے نہیں جاتے ہیں تو ان میں کیلے مار دوا کی باقیات شامل ہو سکتی ہے کیلے مار دوا سے پاک انگور کا انتخاب نمائش کو محدود کرنے میں مدد کر سکتا ہے چھے تعمل انگور اور خاص طور پر گریپ فروٹ اس طریقے کو بدل سکتے ہیں جس سے جس میں کچھ دوائیں عمل میں آتی ہیں جس سے تعملت پیدا ہوتے ہیں افراد اس بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں آٹھ دانتوں کی صحت انگور میں قدرتی شکر ہوتی ہے جو کہ اگر ضرورت سے زیادہ کھائی جائے اور اگر منع کی صفائی کا مناسب خیال نہ رکھا جائے تو دانتوں کی خرابی کا باعث بن سکتے ہیں اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ یہ ممکنہ نقصانات سیاک و سباک کے لحاظ سے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہر ایک پر لاغو نہ ہوں زیادہ تر لوگوں کے لیے انگور اعتدال میں کھائے جانے پر ان کی خوراک میں غزائیت سے بھرپور اور صحت مند اضافہ ہے تاہم مخصوص غزائی پابندیاں الرجی اعتبی حالات والے افراد کو صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشاور سے مشورہ کرنا چاہئے مخصوص غزائی